السلام علیکم میں حکیم سطار احمد اپنے یوٹیوب چینل حکیم سطار احمد سے بات کر رہا ہوں دوستو آج میں آپ لوگوں کے بادام کے بارے میں اس کی خصوصیت کے بارے میں بتاؤں گا اور ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا جس کے سیکس کے کرنے کے بعد کمزوری ہوتی ہے اور بادام کس طریقے سے کھایا جائے تو وہ کمزوری جو ہے آپ کی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکان کے نشان کو دبا دیں دوستو خصوصیت کے لحاظ سے مزاج کے لحاظ سے بادام جو ہے تر گرم ہے اور یہ جو ہے جسم میں خشکی کا بہترین علاج ہے دوستو سب سے پہلے ہم دماغ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے کیونکہ اس میں کیلشم کی کافی مقدار ہے فاس فورس ہے اور بھی اس کی کافی پرابٹیز ہیں دوستو اس کے بعد آنکھیں ہیں ہماری اس کی شکل کیونکہ آنکھوں سے ملتی ہے تو نظر کی کمزوری میں جو ہے یہ بہترین کام کرتا ہے تو دوستو نظر کی کمزوری میں آگر آپ اس نے استعمال کرنا چاہے تو کس طرح استعمال کریں گے نظر کی کمزوری میں آپ مکشر بدام یعنی چھیل لیں بدام کو اتنا ہی بدام جو ہے وزن جو ہے سونف کا جو ہے سونف کے سونف کو رگڑکار اس کے چاول نکالیں جتنا وزن چاولوں کا ہے اتنے ہی مسال ہے پچاس پتاس گرام پچاس گرام سونف کے چاول اور پچاس گرام ہی بدام کی گریہ یہ دونوں سو گرام ہو گئے اور سو گرام جو ہے مشری ڈال کر اگر شخص آپ کو شگر نہیں ہے تو مشری نہ ڈالیں یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہے آپ آدھی چمچی صبح و شام ہمرا پانی بھی لے سکتے ہیں دودھ بھی لے سکتے ہیں ہنچائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ تو نظر کی کمزوری کے لیے دوستو یہ کینسر کے لیے بہت فائدے مند ہے کینسر جیسی موزی مرض کو ختم کر دیتا ہے میدے کے امراض کے لیے بہترین ہے میدے کی خشکی کو توڑتا ہے اگر آپ کے جسم میں خشکی ہے خشکی کی وجہ سے علامات ہیں تو خشکی سردی سے جتنی ہونے والی علامات ان کا بہترین علاج ہے تو اسے آپ اس کے ساتھ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے ملٹھی لے لیں سونف لے لیں اور ساتھ میں بادام لے لیں یہ تینوں چیزوں آپ برابر وزن میں کوٹ لیں آدھی چمچی صبح و دوپیر شام آپ یہ استعمال کریں تو دوستو آج کا جو میرا موضوع ہے یہ ہے جو آپ کا جو ہے سیکس کرنے کے بعد مباشرت کرنے کے بعد جو ہے آپ کے جسم میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کا علاج ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ مباشرت کرنے کے بعد ہم بستری ہونے کے بعد جو ہے پانچ دانے جو ہے بدام کے جو ہے آدھے گھنٹے بعد نہانے کے بعد آپ استعمال کریں تو آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ جو کمزوری ہوتی ہے دوبارہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا آپ اسے استعمال کر کے استعمال کریں لگاتار پانچ دانے پانچ سے سات دانے استعمال کر سکتے اس سے زیادہ نہیں استعمال کریں کیونکہ اس سے گرمی بڑھ جاتی ہے چونکہ یہ افضائش منی کو بھی بڑھاتا ہے تو جگر کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے مسانے کو بھی طاقت دیتا ہے تو دوستو یہ بادام بہت ہی فائدہ مند ہے تو دوستو اگر آپ اس کو مشری کے ساتھ ویسے بھی استعمال کریں تو اس کے بہت ساتھے فائدے ہیں تو دوستو عام ہماری زندگی میں جو ہے بادام کے لیے کیلشیم کی کمی کے لیے بچوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے آپ اس کو بچوں کو اگر آپ خوشک استعمال کرائیں تو اسے ایک سو ایک سے تین دانے استعمال کروا سکتے ہیں سردیوں میں اگر گرمیوں میں استعمال کرنا ہے تو اسے رات کو پانی میں بغیرد صبح چھیل کر استعمال کرائیں تو دوستو یہ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو دوستو اس کے فائدوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے بہت زیادہ فائدے ہیں بادام اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ سیکس کے مباشرت کرنے کے بعد ہم بستری کرنے کے بعد جو کمزوری ہے اس کے لیے یہ میرا نسکہ تھا تو دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ فضل فرمائے